جب میاں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے حیث ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے یعنی استنجا کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے دھلنی چاہیے تین لب پانی سر میں ڈالتے یعنی تری ٹائمز اٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے آخر میں پھر پاؤں دھوتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے اس لیے کہ کچھی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پر پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے تو ترتیب کیا ہوئی پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ ساف کر لیے جائیں اور ساف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوے جائیں گے بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوے جائیں گے ہاتھ دھونے کے بعد استنجہ اور استنجہ کرنے کے بعد پورا وضو وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا اس طرح کے بالوں کی جڑے تر ہو جائیں کوئی اگر چیز ایسی لگی بھی ہو کہ جس سے سکن تک پانی نہیں پہنچتا تو اس چیز کو کھرچنا اور ساف کرنا ضروری ہے مثلا اگر شنگم لگ گئی ہے کہیں یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے تو سکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تک سکن تک پانی پہنچے اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں یعنی چھٹیا وغیرہ ساری کھولنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتیلیوں سے تین لب پانی اپنے سر میں ڈال لے پھر غسل مکمل کر لے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے بال دھونا ضروری نہیں بلکہ سر کی سکن اور جڑیں بگونا ضروری ہے اور اس میں کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خوشک نہیں رہنی چاہیے نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے اسے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا یعنی پاکی حاصل نہیں ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کو استحاذہ کی شکایت تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے حیث کا نہیں جب حیث شروع ہو تو نماز چھوڑ دو جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو استحاذہ کا جو سورس ہے وہ حیث کے سورس سے مختلف ہے استحاذہ ایسے جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے سے خون نکلنا استحاذہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیث کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاذہ کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیث میں نماز نہ پڑو پھر ایام حیث ختم ہونے پر غسل کر لو چنانچہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے نماز مرادت دوبارہ حیث سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پر غسل کرتی تھی غسل حیث کا طریقہ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیث کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اگر اچھی طرح حیث کے خون سے پاکی حاصل کر لو یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں سابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی مراد اس سے یہ ہے کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے اس پانی سے نہ ہو پھر سر پہ پانی ڈالو یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھولو پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پاہہ لے کر اس سے پاکی حاصل کرو یعنی جسم سے ساری سمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ کون کی ساری نجاست کا اثر اور سمیل اور گندگی دور ہو جائے آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے لیکن سابن وغیرہ بھی خوشبودار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام پاکیزگی طہارت صفائی سترائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی سمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے بہت سے ازواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیر نہیں کرتی اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیر لیس ہوتی تو یہ چیز درست نہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیاء ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی ابحام نہ رہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا روئی کے پاہے سے پاکی کس طرح یعنی کارٹن برڈ سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کرو یعنی ابحام اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے یعنی it's understood کے روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پر لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آشتہ سے بتایا اسے اچھی طرح استنجہ کرو پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر پورے بدن پر پانی ڈالو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ انسار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی اسے مسلم نے روایت کیا عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال مثلا ایفریکن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے ٹھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض حقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے سکن تک پانی ڈیریک نہیں پہنچ سکتا تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے ام سلامت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر پر چوٹی بانتی ہوں کیا حسن جنابت کیلئے کھول دیا کرو آپ نے فرمایا نہیں سر پر تین لب پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسلے حیث کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بال کھول لو اور غسل کرو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ینگ تھی ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہو حضرت عائشہ ماں ایجٹ تھی چار بچوں کی ماں تھی بال ایک ایک بچے کے بعد جھڑتے گئے اور ہلکے ہو گئے اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے غسل حیث یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں یعنی غسل اور طہارت کا تعلق پراپر طریقے سے کہ پانی پورے جسم کو پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں جمعہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے پسندیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اعتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اتنی سختی نہیں کی جاتی تھی غسل کے لیے پردے کا احتمام کرنا ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے حجاب اور حیاء کو پسند فرماتا ہے لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے اسے ابو دعود اور نسائی نے روایت کیا ہے اسی لئے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ ملجل کر نہائیں یا سویمنگ کریں یا پھر کسی بھی سی سائٹ پر بکنیس پہن کر اچھل کود کریں تو یہ درست نہیں عورت کے لئے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لئے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا نہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لئے ایک مد پانی نصف لٹر سے کچھ زیادہ ہاف لٹر سے تھوڑا سا زیادہ اور غسل کے لئے ایک سا پانی تقریباً ایک لٹر سے پانچ مد پانی تقریباً تین لٹر تک استعمال کرتے تھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جی ہاں ہم تو بلڈیاں اور ٹپ بہا دیتے ہیں ٹینک خالی کر دیتے ہیں ٹینکرز مگواتے ہیں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا خاتم دریاں کے کنارے اور پھر بھی ضرورت پہ استعمال کرو آج آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ پرابلمز ہو رہے ہیں وسائل ریسورسز کے مسیوس کرنے کی وجہ سے جتنی پولوشن ہو رہی ہے اور جتنا نقصان ہو رہا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے چلی ہم اگر اتنا نہیں تو کچھ تو بچت کر سکتے ہیں کوشش کرنے پر ہو بھی سکتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے ہاں عادت کیا ہے کہ آپ ٹپیس لگاؤ برش کو آجتا آجتا ٹیپ کھول دو وہ کھولی رہے آپ برش کرتے رہے شیشہ دیکھتے رہے دردر دیکھتے رہے وہ کھولی ہے تسلی کیا ہے کہ اب جب ایک دم ضرورت پڑے گی تو کھولنے نہیں پڑے گی اچھا اسی طرح اگر آپ نے چولہ جلا دیا ہے ایک دفعہ تو کھولا رہے گیس جلتی رہے دوبارہ پھر ایک تیلی ضائع ہوگی یا یہ کہ اب کون ماتس کھولے اور اس میں سے لائٹر آن کرے پریس کرے اور اس میں اٹھائے اور لگائے تو بہترے کھولا رہے جتنی دیر دو چار پانچ گھنٹے کچن میں کام ہو رہا ہے بس جل رہی ہے جل رہی ہے تو یہ سب چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں ایسا کرنا جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حق کو مارنا ہے پھر اسی طرح باتھروم میں کوئی نہیں بس بجلی جلتی رہے اس لیے کہ پھر کبھی جانا پڑا تو پھر کون بٹن آن کرے گا تو اس سے آپ دیکھیں کہ بے وجہ ایک تو بل پے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رسورسز ضائع ہوتے ہیں ہمارے ملک پہ پہلے بجلی کی کمی ہے بہت سے گاؤں دہات وغیرہ کو بجلی کیوں نہیں مل رہی اس لیے کہ بجلی ہے نہیں اسی طرح بعض وقت لوڈ شیڈنگ ہو جاتی کیوں کرنی پڑتی ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے کہ ہم احتیاط سے استعمال نہیں کرتے تو ہر چیز اپنی ضرورت اور حد کے اندر ہو تو وہی بہتر ہے غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ غسل شروعونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے وضو بھی کر لیتے اور پھر صرف پانی بہاتے تھے اسے ابودعوت ترمزی ابن ماجہ نسائے اور حاکم نے روایت کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے ہمارے ہاتھ یہ تصور ہے کہ سر سے دوبٹہ اترا تو وضو ٹوٹ جائے گا یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا تو کپڑے چینج کرنے سے سر کے دوبٹہ اترنے سے وضو نہیں جاتا اور اس کے لیے یہی دلیل ہے جی پسندیدہ یہی ہے کہ ہر کام میں دائیں طرف استعمال کیا جائے اسی طرح نہاتے وقت اگر جیسے بازو پہ سابل لگا جائے ہیں تو پہلے رائٹ سائٹ پہ لگائیے ہاں پھر دوسری طرف آ جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے اگر ہاف اوپر والے کو اگر آپ پہلے دائیں اور پھر بائیں پہ کر لیا پھر دائیں ٹانگ اور بائیں اس پہ کر لیا یا سارا اوپر سے لیچے تک رائٹ پہلے کر لیں پھر پورا لیفٹ کر لیں تو جیسے بھی آسانی ہو ایک بات یاد رکھئے اس میں بڑی آسانی رہے گی آپ سب کو کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے جنابت اور اسی میں جنابت کی دو بڑی وجوہات ہیں انٹرکورس اور احتلام یہ جنابت میں آ جاتی ہیں دونوں چیزیں ٹھیک ہے یہ غسل کو واجب کرتی ہیں اور دوسری بڑی ناپاکی کیا ہے حیث ان دونوں کے بعد یعنی جنابت اور حیث دونوں کے بعد نہانا فرض ہے لازم ہے اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہو اس صورت میں کیا ہے تیمم ہے واضح جمعہ کے دن نہانا مسنون ہے مسلمان ہونے کے بعد نہانا واجب ہے مردے کو غسل دینے کے بعد نہانا مستحب ہے عام طور پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے لیے نہانا بھی مستحب ہے اچھا ہے انسان کی کیفیت زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان مائلہ کچیلا رہے اب جو فرض غسل ہے کون کون سے جنابت اور حیث دونوں کا فرض غسل اس میں آپ دیکھئے کہ پھر دو تین چیزیں لازم ہیں ایک یہ ہے کہ وضو کی طرح کا وضو ہو وضو سے مراد کیا ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا باقی تو سارا آپ دھوئی لیتے ہیں اگر آپ وضو نہیں کریں گے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ پاک ہونے کا غسل نہیں ہوگا اور دوسری بڑی شرط کیا ہے سارے جسم پہ پانی بہانا کہ ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے اگر آپ نے آٹا گوندا ہے اور آٹا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سکھ کے اندر کو ناکنوں میں لگ گیا ہے اور وہ نہیں آپ نے اتارا اور آپ نہا چکے تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا اگر جنابت احتلام حیض و نفاس ان تمام طریقوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طرح کا غسل کیا جائے ہوتی ہے بعض کو نہانا زیادہ اچھا رہتا ہے اپنی اپنی عادت کے مطابق کر لیجئے عورتوں اور مردوں کے غسل کرنے کے جو فرائض ہیں اس میں کوئی فرق نہیں